بہت سے لوگ پہنچ پیدا ہوتے ہیں مثال کے طور پر کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا آنکھ نہیں ہوتی بہت سے دیوانیں پیدا ہوتے ہیں بہت سے نمبر ایک اللہ سبحانت اللہ اگر کسی کی کوئی چیز سلب کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو ضرور کچھ نہ کچھ بدل دیتا جس کی بینائی نہیں ہوتی اس کی دوسرے ہواس اتنے تیز ہوتے ہیں جتنے میرے اور آپ کے ہو ہی نہیں سکتے تو اللہ اگر ایک محرومت دیتا تو اس کا بدلہ ضرور دیتا لیکن اگر کوئی ایسی محرومت ہو جس کا کوئی بدل نہ ہو اس دنیا میں تو آخرت میں اس کا عجر بہت زیادہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر بچہ بچپنے میں انتقال کر جائے یا معذور ہو یا دیوانہ ہو مجنون ہو تو آخرت میں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں سیدھا جنت میں چلا جائے گا اس کا آخرت میں بدل ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں آکے پہاچ ہو جاتے ہیں یا دنیا ہی میں پہاچ آتے ہیں پرانگ نہیں ہیں پاؤں نہیں ہیں ہاتھ نہیں ہیں میں یہاں پہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ سمسا آسان ہو جائے سمجھنا اللامہ امینی صاحبِ الغدیر جنہوں نے الغدیر لکھی بیس جلدوں پہ گیارہ جلدے چھپی اب تک نو جلدے اب تک نہیں چھپ سکیں وہ رجال کی بحث اب تک نہیں چھپی تو انہوں نے بیس جلدوں پہ الغدیر لکھی واقعہ غدیر کو ثابت کرنے کے لیے اور ایک بھی روایت شیعہ کتاب سے نہیں لی الغدیر پوری کتاب لکھی اہل سنتی کتابوں سے بیس جلدوں میں ثابت کیا کہ غدیر خم کے اندر رسول خدا نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ان کا ایک پاؤں لنگڑا کے چلتے تھے پاؤں خراب تھے وہ خود کہتے ہیں کہ میں حرمِ امیر العملین میں نجف میں رہتے تھے بچپنے میں نجف چلے گئے تھے پوری زندگی نجف رہے تھے الغدیر لکھ رہے تھے مشتہد بنے تھے پوری زندگی گلا دی تھی حرم میں خدمت کرتے ہوئے نماز وہیں پڑھاتے تھے پڑھاتے تھے الغدیر لکھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ شبِ جمعہ میں حرم میں زیارت پڑھ رہا تھا جنابِ امیر کی زیارت پڑھی اس کے بعد زیارتیں وارثہ شبِ جمعہ میں مصحاب ہے امام حسین کی زیارت کہا میں نے جنابِ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھی دو رکھت نماز پڑھ کے میں گھر جانے والا تھا اچانک دیکھا کہ ایک آدمی جو پاہش تھا وہ بھی اسی طرح سے لنگڑاتا ہوا آیا ذریع پہ ہاتھ رکھا ایک بددو عرب اس نے کہا یا علی کل صبح تک میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے نہیں تو میں آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا اللہ مامینی کہتے ہیں میں گھر جا رہا تھا رک گیا دیکھنے کے لئے کہ کیا ہوتا آپ کہنے لگے کہ جس طرح سے اس نے مانگا ایسا جیسے کوئی کرزہ دیکھے گیا وہ ادھار واپس مانگ رہا ہو میرے پیسے واپس کرو میں نے دیکھا کہ اس میں کوئی عدب نہیں مانگنے کا کوئی سلیقہ نہیں پھر اس کے پاؤں کو دیکھا گارہ لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے وضو بھی کر کے نہیں آیا گارے سمیتے ایسی آگئے پوری رات اس کو دیکھتا رہا قرآن پڑتا رہا دعا پڑتا رہا لیکن دیکھتا رہا یہ کیا کر رہا کہ پوری رات کبھی سو رہا ہے کبھی اس کو دیکھ لیا اس کو دیکھ لیا نہ کوئی دعا پڑھی نہ کوئی زیارت نہ قرآن کچھ نہیں کہ پوری رات اس کو دیکھتا رہا پھر اس نے جیسی ازان ہوئی فجر کی اس نے نماز وغیرہ کوئی تیاری نہیں کی فوراں چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا پینتیس سال سے نجف میں خدمت کر رہا ہوں آج تک میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا علامہ میں نہیں کہتے ہیں میں پینتیس سال سے اور الغدیر لکھ رہا ہوں پچھلے بیس سال سے لیکن کہ لیں کہ میرے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ میں مولا سے شکوا کر سکتا جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا منزل ہے اب ان کے رتبہ ان کا مختلف ہے بہت بڑے آیت اللہ تھے مرجع تھے انہوں نے کہا میرے میں جرت نہیں تھی میں مولا سے شکوا کر سکتا کہ میں نے نماز فجر پڑھی ذریع پہ آیا دوبارہ کہ مولا اجازت ہے میں گھر جا رہا ہوں اجازت لی اور پھر ذریع پہ پشنے کی بڑے عدب کے ساتھ میں گھر گیا گھر گیا تھوڑے دیر سو لوں پوری رات جاگتا رہا ہوں اب میرے دل کے اندر بس وہ ایک مسلسل بات چل رہی تھی کہ پینتیس سال سے میرا پاؤں خراب ہے مولا کی ذریع پہ خدمت کر رہا ہوں الغدیر لکھ رہا ہوں مشتہد بناوں میرا پاؤں نے ٹھیک ہوا میں نے شکوا نہیں کیا لیکن بات آ گئی دل میں کہا میں سو گیا سو گیا جیسی سویا فوراں خواب میں امیر امین کی زیارت ہوئی مولا آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہا ہے عبدالحسین امینی جہاں تک تیری الغدیر کا تعلق ہے تو میرا حق ہے کہ تُو لکھے میں اس کا وہی ادراک کر سکتا ہے کہ جو اس معاملے کو سمجھے کہ مولا فرمارے ہیں میرا حق ہے کہ تُو لکھے میرا حق ہے میری ولایت کا تجھ پر حق ہے کہا اوروں میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لکھ سکیں تجھ میں صلاحیت ہے یہ میرا حق ہے کہ تُو لکھے میرا حق ہے کہ تُو الغدیر لکھے نمبر دو جہاں تک تیرے اشتحاد کا تعلق ہے آخرت میں بہت بدل ہے اور الغدیر کے بھی بدلے میں تجھے میں آخرت میں جو کچھ ملے گا دنیا میں تُو سمجھ ہی نہیں سکتا لیکن جہاں تک تیرے پاؤں کا تعلق ہے تُو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس بیماری کا آخرت میں بدل کیا ہے اگر میں تیرے پاؤں ٹھیک کر دوں اور میں طاقت رکھتا ہوں ولایت رکھتا ہوں میں ولایت رکھتا ہوں تیرے پاؤں ٹھیک کر دوں لیکن نہیں ٹھیک کرنا کیونکہ تُو جانتا نہیں ہے آخرت میں بدل کیا اور سن اگر تم اسے یہ بھی کہہ دینا یا علی میں ماننا چھوڑ دوں گا میرا پاؤں ٹھیک کر دیں تب بھی تیرا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا نہیں توجہ سے سنیے گا کہاں کیونکہ وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ یا علی میں ماننا چھوڑ دوں گا وہ واقعاً ماننا چھوڑ دیتا اس کا بس اتنا ہی مانتا پاؤں ٹھیک ہوگا تو مانوں گا نہیں تو نہیں مانوں گا کہاں تُو اگر مجھے کہہ بھی دے کہ میں یا علی آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا میں تیرا تب بھی پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا کیونکہ جانتا ہوں تو جائے گا تو جائے گا کہا یہاں ناراض ہو کے باہر نکلے گا وہاں پھر واپس آ کے مجھ سے معافی مانگے گا یا علی جسارت ہو گئی مجھے معاف کر دے کہ مجھے پتہ تو کہیں نہیں جائے گا کہ لیکن وہ اس کا ایمان بس اتنا ہی تھا اجزانے کے رامی بعض وقت دنیا کے اندر چھوڑ چھوڑی پریشانیاں بیماریاں پریشانیاں ہوتی ہیں انسان کو معلوم نہیں ہوتا آخرت میں اس کا بدل کیا ہے اللہ اگر ایک جیسے محروم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس دنیا اور آخرت میں کیا دیتا ہے وہ ہم نہیں جانتے اگر بات واضح ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو آزمائش دنیا کے اندر آتی ہیں ان تمام چیزوں کے بدل ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے اس آخرت کے اندر بدل ہے چاہے وہ معذوری ہو کوئی بھی چیز ہو اس کا آخرت میں بہت بڑا ہمارے لئے بدل موجی